گوڈ ایوننگ فرنڈز آج ایک اور انٹرسٹنگ جیو سٹریٹیجی ڈیولپنٹ جس میں جوئے اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ ان ریلیشن کے بعد انٹرنیشنل رییکشن کیا آیا ہے اور جو ابراہم ایکارڈ ڈیل کی گئی ہے اس ڈیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور اس ڈیل سے کیا بینیفٹ ہوں گے دونوں ممالک کو اسرائیل اور جوئے کو اور اسرائیل نے یو اے ای کو کیا لولی پوپ دیا ہے اس کو بھی ہم آج کے لیکچر میں بسکس کریں گے جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ابراہم ایکارڈ ہے کیا دیکھا جائے تو ابراہم ایکارڈ اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یو اے ای کے اندر جو کمیونٹی ہے وہ مسلم ہے اسرائیل کے اندر جوئیش ہے اور سم ہاؤ رول کرسٹنز کا بھی ہے اور تینوں کا کہنا یہ ہے وی آر سن آف ابراہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کو تشبیح دی گیا ہے اور اسی لیے اس کا نام انہوں نے ابراہم ایکارڈ رکھا ہے کیونکہ تینوں جو ریلیجنز ہیں وہ حضرت ابراہیم کے فالورز ہیں اگر اسرائیل کی انڈیپنڈنس کو دیکھا جائے تو 14 مئی 1948 کو ہوئی ہے اور اسرائیل کی انڈیپنڈنس ایسے ہوئی ہے کہ اسرائیل جو تھا وہ فلسطینیوں کی لینڈ میں سے بنایا گیا ہے پورا ایریا پہلے یہ فلسطین کا تھا اس کے بعد سمہاؤ اس فلسطین لینڈ کے اندر ہی ایک طرف آکے جووش عباد ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انڈیپنڈنس ڈیکلیئر کرتے ہیں جو کہ 14 مئی 1948 کو ہوتی ہے اور جیسے ہی یہ انڈیپنڈنس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اپنی تو ان کی نیکسٹ دے 15 مئی 1948 کو ان کی وار سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے عرب اسرائیل وار اور بھی بہت سی وارز ہوتی ہیں جیسے کہ سکس ڈے وار اسی وجہ سے بہت سے ممالک اس کو ابھی تک ریکنائز نہیں کر رہے اور مسلم کنٹریز کی بھی ریکنیشن ڈیلے ہونے کی وجہ بھی یہی ہے اور جب مسلم کنٹریز اس کو ریکنائز نہیں کر رہے تو وہ اس ایکارڈ کو کیسے ریکنائز کریں گے اسی وجہ سے ابراہم ایکارڈ کو بھی مسلم ممالک ایکسپٹ نہیں کر رہے اب میپ کی طرف دیکھا جائے تو اس میپ میں جو ڈارک گرین کنٹریز ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو ریکنائز کرتے ہیں جس کے اندر تقریباً یورپین کنٹریز زیادہ آتے ہیں کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس، رشیا، انڈیا، چائنہ یہ ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کے بعد گری ایریاز جو ہیں یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرتے ریکنائز نہیں کرتے جن کے اندر ہے اخوانستان، پاکستان، ایران، سعودی عربیہ، یمن، افریکن کنٹریز، سیریا اور لبنان ان کی ایک ریوزن جو ہے وہ جورسلیم بھی ہے پھر یہ جو پنک ایریاز میں جو کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن سسپینڈ کر دیے جس میں ساؤتھ امریکہ کے اندر وینیوزیلا بھی ایک سٹیٹ ہے اور یہ سسپینڈ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ یو ایس کا علائے تھا اسرائیل اور وینیوزیلا نے یو ایس کو بتانا تھا 2009 میں کہ اگر ہمارے ساتھ آپ کے ریلیشنز ایسی رہے تو ہم آپ کے علائز کے ساتھ ریلیشن ختم کر دیں گے پھر اس کے علاوہ جن ممالک نے ویڈراؤ کیا ان میں ایران آتے ہیں یہ جو ڈارک براؤن ایریاز ہیں یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ ریلیشنز کو ویڈراؤ کر لیا اب دو ممالک کو کمپیر کیا جائے ایک طرف سکسیسول فورن پولیسی اور ایک طرف فیل فورن پولیسی انڈیا وہ ممالک ہے جس کی فورن پولیسی بلکل فیل ہو کے رہ گئی ہے اس ٹائم انڈیا بلکل آئیسولیٹ ہو کے رہ گیا ہے نریندر مہدی کے ٹائم پیرڈ میں چاروں ممالک جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کی ایک قسم کی وارڈ چل رہی ہے اور اسرائیل وہی ممالک ہے جس کو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا ریکنائز نہیں کیا تھا اور آج ارب ورلڈ ان کے لئے دروازے کھوڑ رہا ہے اور یو اے ای فرسٹ ارب کنٹری ہے کافی سالوں کے بعد اس سے پہلے جن ممالک نے اس کو ریکنائز کیا وہ جورڈن اور ایجپٹ تھے یاد رکھا جائے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کو ریکنائز کرتا ہے اسی کے بعد ان کی ٹریڈ سٹارٹ ہوتی ہے ٹوریزم سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا سٹارٹ ہوتا ہے اور اب یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں جو کہ پہلے نہیں جا سکتے تھے ٹریڈ ان کی بڑے گی ٹوریزم بڑے گا جس سے یو اے ای کی ایکانومی کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسری طرف یہ بھی جان لیجئے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اسرائیل کے سیریہ اور لبنان وہ دونوں ابھی تک اسرائیل کو ریکنائز نہیں کر رہے اور ان فیوچر جو چانسز دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بھرین، امان، قطر، سعودی عربیہ یہ وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈارٹ کریں گے ابھی بھی جو 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 اے ای اور اسرائیل کے اندر ابراہم ایکارڈ ہوا ہے وہ جو اے ای نے اکیلے سائن نہیں کیا اس کے پیچھے بیک ڈور پہ ان تمام ریلیشنز کے جو اسرائیل اور جو اے ای کے ہوئے ہیں ان کے پیچھے سعودی عربیہ کا بھی کافی زیادہ ہاتھ تھا اور اسی کی بدولت ان کے آپس میں تعلقات ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے چانسز یہ بھی ہیں کہ ان فیوچر سعودی عربیہ کے بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز چارٹ ہو جائیں گے اگر انٹرنیشنل رییکشن کی بات کی جائے کہ ورلڈ کمیونٹی کی طرف سے کیا رییکشن آیا ہے اس ٹیل پہ تو اسرائیل کافی زیادہ خوش ہے کہ ارب ورلڈ کے ساتھ اس کے ریلیشن نورملائز ہو رہے ہیں اور اس کا نیکسٹ پلین یہ بھی ہے کہ وہ اینیکس کرے گا ویسٹ بینک کا جو ایڈیا ہے اس کو جبکہ یو اے ای کا کہنا یہ تھا کہ ہماری وجہ سے اب اسرائیل مزید اینیکس نہیں کرے گا اور وہ خوش تھا اور یہ ایک اس کے لیے بہت بڑا لولی پاپ تھا ایک قسم کا اور یو اے ای کی طرف سے یہ بہت بڑا بلندر تھا کہ اب اسرائیل مزید اینیکس نہیں کرے گا کیونکہ جب نتن یو پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے پرامس کیا تھا کہ وہ جو اسرائیل کی لینڈ ہے اس کو انکریز کریں گے ایجنڈا یہ تھا گول یہی تھا اور اگر وہ اپنے گول سے ہٹ جائیں گے تو ان کو وہاں اسرائیلی کمیونٹی کا پریشر بھی سہنا پڑے گا اور اس کے بعد نیکسٹ الیکشن میں ان کو جگہ بھی نہیں ملے گی تو اس لئے وہ اپنے پلین اپنے ایجنڈا اپنے گول سے نہیں ہٹ سکتے اور انہوں نے بعد میں یہ بات کلیر بھی کی ہے کہ ہم ویسٹ پینک کا جو ایریا ہے اس کو انکس کریں گے بہت جلد اب بھی انہوں نے جو ٹرم یوز کی ہے ڈاکومنٹ کے اندر وہ کہا ہے کہ سسپینڈ سسپینڈ کیا ہے کچھ ٹائم کے لیے جیسے ہی ریلیشن نورملائز ہوں گے وہ انکس کریں گے اب ایمبیسی کی بات کیجئے تو یو اے ای کی ایمبیسی ابھی تک اسرائیل کے اندر نہیں ہے لیکن کہنا یہ ہے دونوں پریزیڈنٹ کا اور کرون کا کہ ہم اس بارے میں ابھی سوچ رہے ہیں ایران کی طرف دیکھا جائے تو ایران نے اس ڈیل کو کافی زیادہ شیم فلکا ہے کیونکہ ایران وہی ملک ہے جس کے تعلقات نہ یو اے کے ساتھ ٹھیک ہیں اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ اب ایجپٹ کو دیکھا جائے تو ایجپٹ نے اس ڈیل کو کافی زیادہ ویلکم کیا ہے وہ خوش بھی ہوا ہے کیونکہ ایجپٹ اور جوڈن وہی دو ملک ہیں جو پہلے ان کے ڈیپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ تھے ترکی کو دیکھا جائے تو اس کا رییکشن پہلے کچھ عجیب سا تھا کافی انفرسٹنگ بھی تھا اس نے ایٹرم جوس کی تھی ہسٹری ویل ڈیفینٹلی ریکارڈ ڈیفیٹ آف دوس وہ بیٹری دا فلسطین پیپل کہ ہسٹری یاد رکھے گی ان لوگوں کے جنہوں نے فلسطین کے ساتھ بغاوت کی لیکن یہ بات انہوں نے اس ٹائم کی جب کہ ترکی اس ٹائم خود ڈیپلومیٹک ریلیشنز میں تھا اسرائیل کے ساتھ لیکن جب انٹرنیشنل کمیونٹی مسلم ورڈ کی طرف سے ترکی کے اوپر بھی لانتان سٹارٹ ہوئی تو ترکی نے اپنے ڈیپلومیٹک ریلیشنز سسپنڈ کر دیئے اسرائیل کے ساتھ اور ایس ویل ایس یو اے ای کے ساتھ بھی پھر اب آگے دیکھا جائے فاربز گریٹ بزنس موف کے اندر بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کو فائدے کیا ہوں گے ایک یہ کہ جیسے کہ ایران دونوں کے لیے ایک قسم کا تھریٹ ہے تو دونوں ایک دوسری جو اسرائیل ہے وہ اب یو اے ای کو سیکیورٹی دے گا دونوں امریکن الائے کے الائے میں ہیں دونوں امریکن کیمپ میں آتے ہیں اور اب امریکہ کے ساتھ ساتھ ارب ورلڈ کے اندر سمہاو اسرائیل کی بھی ڈومیننسی شامل ہو جائے گی اور دونوں کے لیے سٹریٹیجک انفرسٹیں ہو رہی ہے وہ اب آئل ایکسپورٹ کرے گا اسرائیل کو بھی جو اس کی ایکانومی کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے لیکن ان فیوچر بات کی جائے یہ ڈیل یو اے ای نے فیوچر کا سوچ کے کی ہے کیونکہ جیسے کہ اب آئل سے ڈیپنڈنسی کم ہو رہی ہے جیسے کہ الیکٹری کار کارز آ جائیں گی ٹھیک ہے اب جب آئیں گی تو آئل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس لیے اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنی یہ ڈیل سائن کی کہ اسرائیل اب یو اے ای کے اندر ڈیولپمنٹ کرے گا جو ان کے سہرائیں ان کو آباد کرے گا جورپ کی طرح اور ان سے ان کی ایکانومی میں مزید جی ڈی بی وغیرہ بہتر ہوگا تیسری بات یہ کہ یو اے ای اب ویپن لے گا اسرائیل سے پھر اسرائیل کی ایڈوکیشن دیکھے جائے اسرائیل میں ایڈوکیشن ریڈ جائے کافی زیادہ ہائی ایلوٹریسی ریڈ اور وہاں کے پروفیسر وغیرہ بھی اب یو اے ای کے اندر آئیں گے جو کہ ان کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے لیکن ایک زیادتی باتی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو کہ فلسطینیوں کی زمین تھی اس پہ یہ ملک بنایا گیا اور اس پوری ابراہم ایکارڈ میں فلسطین کے لیے کوئی بینیفٹ نظر نہیں آرہا کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا دیکھا جائے تو ان کی ٹریڈ دن بہ دن نیچے جا رہی ہے جی ڈی پی نیچے جا رہا ہے انیمپلائیمنٹ اور یہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے پہلے ان کے لیڈر تھے اس کے بعد ابھی تک کوئی لیڈرشپ اچھی نہیں ہے عرب سپورٹ ان کو نہیں مل رہی کیونکہ عرب ورلڈ کے ہی کنٹریز تھے جو کہ اب ان کے ساتھ شامل ہوئے ایجپٹ ہو گئے جوڈن ہو گئے اب ان فیوچر سپورٹ جو دیکھا جائے تو سعودی عرب یا قطر امان بہرین یہ بھی چانسز ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ان شارٹ عرب سپورٹ اب کافی زیادہ کم دیکھنوں کو مل رہی ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جو فلسطین والا چپٹر ہے یہ ان فیوچر بند ہو جائے گا اور یہ بند ہو سکتا ہے تو اس کے چانسز اگر کشمیر کے ساتھ لنک کیے جائیں تو کشمیر کا ایشو بھی اسی طرح بند ہو جائے گا اگر عرب ورلڈ کی سپورٹ نہ آ رہی تو کیونکہ ابھی جو سٹانس دینے والے ہیں وہ عرب ورلڈ ہی ہیں صرف کچھ ہلائے ترکی قطر ایران ملیشیا اور سم ہاؤ پاکستان ترکی قطر کو اب نکال دیا جائے لیکن جو باقی تین ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ کافی اچھے تعلق آتے ہیں جس پہ اپنی کشمیر پہ فورن پولیسی کو چینج کر سکتے ہیں جیسے جیسی پولیٹس چینج ہو رہی ہے تب ہی کشمیر کا ایشو بھی ریزولو ہو سکتا ہے تو ہوپ سو کافی کچھ جاننے کو آپ کو ملا ہوگا آج کے لیکچر میں تینکیو فور واشنگ آئی ریلی اپریشیٹیو ٹائم کارنلی سبسکرائب دیس چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور نیکس ویڈیوز الحافظ